انٹرنیشنل پرسپیکٹیف اوپن اکانومی دیئر سٹوڈنٹس ہم جانتے ہیں کہ دنیا کے ڈیفرنٹ جو اکانومیز ہیں وہ اپنے پروڈکٹیو ریسورسز کے اعتبار سے کنویومر پریفرنسز کے اعتبار سے اور موسٹ امپورٹنٹلی انسٹیٹوشنز کے اعتبار سے ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہیں تو ہم ایکچلی اس ٹاپک کے تحت دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ جو ڈیفرنسز ہیں یہ جب ملک آپس میں انٹر ایکٹ کرتے ہیں تو یہ ڈیفرنسز کسی ایک ملک کی ایکنومک ایکٹیوٹی پر کس طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں اور کس طرح سے ڈیفرنٹ اکانومیز کے جو لینکیجز ہیں آپس میں ایکنومک لینکیجز ان کے پیٹرن کس طرح سے شیپ ہوتے ہیں تو اس ٹاپک کے تحت ہم یہ چیزیں دیکھیں گے اوپن ایکانومی آپ جانتے ہیں کہ آج کے دور میں ورچولی تمام ایکانومیز ہی اوپن ایکانومیز تھے ہیں اوپن ایکانومیز سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی ایک ایک ایکانومی کا with the rest of the world اس کے ایکنومک ریلیشنز ہوتے ہیں اور extensive ایکنومک ریلیشنز ہوتے ہیں اور theoretically closed economy پھر کسی کہیں گے وہ ایکانومی جس کے باقی دنیا کے ساتھ کوئی ایکنومک ریلیشنز نہیں ہے اس کو ہم closed economy کھیں گے جب اوپن ایکانومی ہوگی کوئی بھی اور اس کے باقی دنیا کے ساتھ باقی ملکوں کے ساتھ ایکنومک ٹرانزیکشنز ہوں گی تو ان ٹرانزیکشنز کے انتیجے میں دو طرح کی situation سامنے آ سکتی ہے انہیں اس ٹرانزیکشنز میں trade میں surplus مل سکتا ہے یا وہ deficit میں ہو سکتی ہیں یہ دونوں بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں یہ ایکچلی determine کریں گی کہ کسی بھی نیشن کی decide savings کیا ہیں اور اس کی investment کیا ہیں اور saving اور investment آپ جانتے ہیں میکرو اکنومکس کا بہت ہی امپورٹنٹ theme ہے اور بہت ساری میکرو اکنومکس جو ہے وہ اس کے ریوالف وہ ہوتی ہے اس theme کے ریوالف وہ work کرتی ہے ہم analysis کرتے ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے trade surplus اور trade جو deficits ہیں یہ national saving اور desired national investment کو effect کرتی ہیں اور اسی طرح سے ایک اور important topic ہے open economy جو بہت ساری میکرو اکنومی کا وہ ہے exchange rate exchange rates سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی ایک ملک کی currency دوسرے ملک کے ساتھ کس طرح سے اس کی conversion ہوتی ہے تو exchange rate کیسے determine ہوتا ہے different systems کیسے monetary system اس کو determine کرتے ہیں sometimes fixed exchange rate ہوتا ہے sometimes flexible exchange rate اور اس سے important جو بات ہے وہ یہ کہ macro economic policies یعنی fiscal policy اور monuity policy in different sets of exchange rate میں کس طرح سے work کرتی ہیں تو اس topic میں ہم یہ چیزیں دیکھیں گے تو جب بھی کوئی economy open economy ہوتی ہے اس کی باقی دنیا کے ساتھ economic trade relations ہوتے ہیں تو اس کے انتیجے میں diversity اور opportunities پیدا ہوتی ہیں consumers کے لیے کہ جس طرح پاکستان میں اس trade کی وجہ سے openness کی وجہ سے ہم دنیا بھر کی چیزیں استعمال کر سکتے ہیں تو consumers کو ایک variety ایک larger variety مجیسر ہوتی ہے ضروری نہیں کہ جو ہمارے ملک میں پیدا ہوتا ہے وہ ہی ہمارے consumer نے استعمال کرنا ہے اس کے نتیجے میں ہم دنیا بھر کی چیزیں استعمال کر پاتے ہیں اسی طرح businesses کو بھی اس diversity کا اس openness کا اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے اور فائدہ یہ ہے کہ وہ اپنی چیزیں دنیا بھر میں بیش سکتے ہیں انہیں markets مجیسر آ جاتی ہیں انہیں اپنے کاروبار کو finance کرنے کے لیے وہ ملک کے اندر بھی اور international financial institution سے بھی دوسرے ملکوں سے بھی وہ funds حاصل کر سکتے ہیں اور اسی طرح governments کو بھی یہ diversity کا فائدہ ہوتا ہے تو اس کے کچھ potential اس diversity کے انتیجے میں اور اس openness کے انتیجے میں کچھ potential اس کے problem بھی ہو سکتے ہیں ایک problem تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس openness کی وجہ سے اب یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی بھی economy کی desired national savings اور اس کی investment آپس میں equal ہوں closed economy میں تو یہ دونوں برابر ہونے چاہیے لیکن open economy میں یہ دونوں different ہو سکتے ہیں different ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی national savings investment سے کم ہو سکتی ہیں یا زیادہ ہو سکتی ہیں تو اگر اس کی national savings کم ہیں اور اس کی investment زیادہ ہے تو اس کے انتیجے میں یہ situation سامنے آ سکتی ہے کہ accumulation of debt ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی ملک اس میں debt میں اضافہ ہو جائے اور debt کے انتیجے میں آپ جانتے ہیں کہ future جو generations ہیں ان کو وہ burden bear کرنا پڑتا ہے اور اسی طرح سے اس کا ایک potential problem یہ ہو سکتا ہے کہ جب economic relations ہیں different countries کے تو پھر کسی ایک country میں اگر recession آتا ہے تو وہ پھر transmit ہو جائے گا ان economic transactions کے ذریعے سے دوسرے ملکوں میں دنیا کے کسی بھی ایک ملک میں کوئی problem ہوتا ہے تو وہ problem اس کے اثرات پھر جو ان ملکوں پر بھی پڑتے ہیں جو directly اس problem میں شامل نہیں ہوتے اس international trade کی وجہ سے Thank you very much